قرآن یاد رکھیں کہ فضائل بیان کر رہا ہے مختلف طریقے سے ایک روایت کی جانب توجہ دلائیں پھر مسائد کی جانب آئیں ایک دفعہ کسی جاسوس نے کہ خدا لعنت کرے اس جاسوس پر اور جس کے جاسوس سے اس پر بھی لعنت ہے ایک دفعہ جاسوس نے جا کے معاویہ کو بتایا کہ جب یہ آیا ہوا تھا مدینہ کہ ابن عباس تفسیر پہ کام کر رہے تو معاویہ نے کہا کہ ہاں بنی آشم میں سے کر رہا ہے کہا وہ تفسیر پہ نہیں کر رہا ہے وہ در حقیقت علی کے فضائل کو پھیلائے کہا اچھا بلاو ابن عباس تو اس معاویہ نے جناب ابن عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ سنا ہے تفسیر پہ کام کر رہے ہو کہا کہ ہاں کہا کہ تفسیر پہ کام کرو لیکن خبردار علی کے فضائل نہیں پھیلانے اس کے ذریعے سے اب جناب ابن عباس جاندے تھے ظاہر اس کو کہا کہ تم نے روایت سنی ہے کہ جو کوئی غلط تفسیر کرے گا قرآن کی قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیٹ کو آکھ سے بھرے گا معاویہ نے کہا ہاں کہا کہ بتاؤ کہ اب اگر یہ آیت پڑھی جائے کہ اے میرے حبیب تم منظر ہو تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کا حادی ہے تو کیا بتاؤ کہ اشرف الانبیاء نے نہیں کہا تھا کہ علی اس امت کا حادی ہے میں لوگوں کو کیا بتاؤں اس کی تفسیر میں کہا اور بھی آیتیں پڑھو کہا کہ میں کیا بتاؤں اگر لوگ پوچھیں کہا کہ ہاں پتا ہے کہ اس میں اعلان ہوا تھا رسول کے ساتھ پانچ افراد کا کوئی اور آیت پڑھ لو کہا کہ کونسی آیت پڑھو تو یہاں بے نفس رسول اللہ کون ہے علی کے علاوہ کوئی اور ہے کہا کوئی اور آیت پڑھ لو کہا کہ میں آیت پڑھو تو جب پتھر آکے پڑھا وہ علی کے دشمن پہ پڑھا کہا کوئی اور آیت پڑھ لو کہا کہ اگر میں آیت پڑھو اما یتسالون عن النبع العظیم تو رسول اللہ فرمایا نبع العظیم علی بن عبی طالب کہا کوئی اور آیت پڑھ لو تو پھر آپ نے فرمایا جو بھی آیت پڑھی جائے کہیں نہ کہیں سے علی کا ذکر ہو اب معویہ نے کہا اذا زلزلت الارضو زلزالہا تو جناب عباس نے کہا کہ معویہ اگر یہ بھی پڑھوں گا تو بھی علی کی فضیلت آئے گی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا بڑا شدید قسم کا سب پریشان ہو گئے تھے جب سب پریشان ہو گئے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو علی بن عبی طالب آئے اور آنے کے بعد جو ہے زمین پہ پاؤں مارا اور آنے کے بعد کہا اذا زلزلت الارضو زلزالہا اور اس کے بعد بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ زمین پہ ہاتھ مارا بعض اگر بیان ہوا کہ زمین پہ پاؤں مارا اور اس کے بعد کہا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ساکن ہو جا اور بعض اگر بیان ہوا کہ ابو تراب کا حکم ہے کہ یہ زلزلہ تھم جائے معویہ بتا کیا پڑھوں گا پس یہ جو مولا امیر المومنین نے ہاتھ مارا یہ ہے وہ بلایت کہ مولا نے ارادہ کیا کہ زمین تھم جائے اور تھم گئی اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کل بیان کی کہ ایک کن فیقن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ایک کن فیقن انبیاء اور آئمہ کا ہے لیکن انبیاء اور آئمہ ہر ہر چیز میں اللہ کے محتاج